بسم اللہ الرحمن الرحیم الامام متولی الشاعراوی مصر کے ایک ایسے جلیل القدر عالم دین جنہوں نے علوم سیرت اور علوم القرآن سے لوگوں کے زنگالود قلب و نظر کو جلا بخشی اور پورے عالم اسلام نے آپ کے درس قرآن اور آپ کے پروگرامز اور آپ کی تدریس اور تحقیق سے استفادہ کیا 1976 میں جب مصر کے وزیر عقاف کی حیثیت سے آپ لندن ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں تشریف لے گئے جہاں انٹرفیت ہارمنی کے حوالے سے تمام تر مذاہب کے لوگوں نے جمع ہو کر گفتگو کرنی تھی تو یہود کے علماء نے آپ سے خصوصی طور پر مجادلہ اور مناظرے کا وقت لیا انہوں نے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء علیہم السلام کی بیزت ہوئی جبکہ بنو اسماعیل میں صرف ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس سوال سے ان کا مطلب یہ تھا کہ کسرت انبیاء یہ بنی اسرائیل کی افضلیت پر دلیل ہے کہ وہ بنو اسماعیل سے زیادہ برکت اور فضیلت رکھتے ہیں امام متولی اشاراوی علیہ رحمہ نے اس کا فی البدی اسی وقت جواب عطا فرمایا کہ انما کسرت الانبیاء تدلو على کسرت العلل و امراض القلوب فرمایا کہ انبیاء کا کثیر تعداد میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بنی اسرائیل میں دلوں کے امراض اور بہت سی اخلاقی بیماریاں تھیں اس لئے اللہ تعالی نے کسرت کے ساتھ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں مبوض فرمایا اس جواب سے یہود کے علماء ششتر ہو کر رہ گئے انہوں نے اگلا سوال کیا کہ وما دلیل صدق القرآن قرآن مجید کے صدق اور سچا ہونے کی کیا دلیل ہے اور اس بات کی کیا دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے از خود تخلیق نہیں کیا تو امام متولی اشاراوی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جو نہ صرف تمہیں اس بات پر قائل کرتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے بلکہ وہ آیت ہے بھی بنی اسرائیل کے بارے میں تو انہوں نے تاجب سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے تو امام متولی اشاراوی علیہ رحمہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ تبارکہ تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم زمین میں رہو زمین کے مختلف اطراف و اکناف میں بنی اسرائیل پھیل گئے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةَ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفَةَ جب وہ آخری وعدہ آئے گا جس کا ذکر بنی اسرائیل کی اس صورت میں ابتدا میں بھی کیا گیا تو فرمایا ہم تمہیں اطراف و اکناف عالم سے ایک مقام پر جمع فرما دیں گے امام متولی اشاراوی نے فرمایا کہ تم غور کرو کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر تمہیں بیت المقدس میں جمع فرما دیا ہے تم نے اس خطے پر قبضہ کیا اور تم اس سرزمین پر فساد برپا کر رہے ہو قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں اس بارے میں خبر دے رہی ہے کہ دو ہزار سال کے بعد یہودیوں کا اس خطے میں ایک مرتبہ پھر جمع ہونا یہ قرب قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے اس میں فتح مسلمانوں کی ہوگی یہود کے علامہ نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ امام شاہراوی سے سوال و جواب میں کسی بھی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے تو انہوں نے کہا کہ ہم لندن کے بہت بڑے ہوتیل میں آپ کی کھانے کی دعوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے برجستہ اس وقت جواب دیا عجوز خیبر علمتنا اللہ نعمنا لطعامکم خیبر کی وہ بوڑی عورت جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں نعوذ باللہ زہر ملا کر دیا تھا اس نے ہمیں یہ بات سکھا دی ہے کہ یہودیوں کے کھانے پر کبھی اعتبار مت کرنا اس ڈائلاغ میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ مسلمان اپنی صفوں میں نہ صرف اتحاد پیدا کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بننے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں گے تو وہ بیت المقدس میں دوبارہ اسی طرح سے داخل ہوں گے جیسے اول دور میں مسجد اقصہ میں داخل ہوئے تھے دین کا علم حاصل کریں اور یہودیوں سے متعلق جو مرعوبیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے وحن ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا ہے اس مرعوبیت کو اپنے دل سے نکالیں اور یہ جان لیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور ہمارے لیے یہ بشارت ہے کہ لیوظہرہو علی الدین کلی یہ دین دین اسلام تمام تر باطل عدیان پر ضرور غالب آئے گا اللہ تعالیٰ امام شاراوی علیہ رحمہ کی قبر انور پر اپنی کروڑ ہار رحمتوں کا نزول فرمائے موسیقی